اسلام علیکم آج میں سٹارٹ کریں گے دیپسٹیشن کی نمیرکلز آپ نے مشلے لیکچر میں دیپسٹیشن کی تمام تصیلات ہو جانا دیپسٹیشن کیا ہے ہم نے تصیل سے اس کی ایک چیز پڑھی ہم نے انڈسکس کیا کہ دیپسٹیشن جو ہے وہ ایک کمی ہے جو کسی بھی فکسٹ ایسٹ میں آتی ہے اس کے یوز یا استعمال کی وجہ سے یا وی ار اینڈ ایر کی وجہ سے اور ساتھ سے ساتھ ہم نے اس کمی کے آنے کے کالز اور بہت سارے اور اس کے اندر شامل عوامل کو دیکھا جو کہ اس دیپسٹیشن کو کالز کرتے ہیں پلس ان تمام چیزوں کو دیکھا جو دیپسٹیشن کی کمی کی اماؤنٹ ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنے میں ہماری جو ہیلپ کرتے ہیں ان عوامل میں جو چیزیں موجود تھیں ان کا تعلق تھا دیکھشن کی اماؤنٹ کو فائنڈ آٹ کرنے میں تو دو میتھڈز کو ہم نے کل تھوڑا سا ایک انٹرڈکشن لیا تھا دو میتھڈز کا جس کے دری ہم لوگ دیکھشن کی اماؤنٹ کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں پہلا میتھڈ تھا فکسٹ انسٹالمنٹ میتھڈ میتھڈ اور اسی کے دو اور نام تھے ایک اوریجنل کاسٹ میتھڈ اور سٹریٹ لائن میتھڈ 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 جو ہے وہ کیسے دیکھشن کی ماؤنٹ فائنڈ آٹ کرنے میں ہماری خیال کرتے ہیں تو وہ ہے ایک فارمولا جو آپ فیسٹ انسٹالمنٹ میتھڈز کے اندر یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہمیں پڑت کرتی ہے دا اماؤنٹ آف ڈیکلیسیشن مطلب یہ جو ایسٹ کی ویلیو میں کمی واقعہ ہو رہی ہے اس میں یہاں روپتے در اگر دو میتھڈ پر دو جو سے دیکھیں کہ پانچ لاک روپے کا ہمارا ایسٹ ہے اور پانچ لاک روپے کا ہمارا ایسٹ ہے اس کی ویلیو ہے یہ دو ہزار ایک میں اور یہ ایسٹ جب اگلے سال پورا استعمال ہو جاتا ہے تو استعمال ہو لنے کے بعد اس کی ویلیو میں سپوسٹ کریں پینتالی ہزار پر کمی آتی ہے استعمال ہو ہو کے پورے سال جب وہ سال کے اینڈ پر یا نیکسٹ ڈیئر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی ویلیو کم ہو کے چار لاکھ پشت نظار آئیتی ہے نیسٹ اگرے سال پھر اس میں کمی واقع ہوئی اور دو ہزار تین کے سٹارٹنگ میں اور وہ ایسٹ استعمال ہونے کے بعد رہنگی ہے جسٹ چار لاکھ دس سال کا اب یہاں پہ یہ جو ہم نے کمی کی اماؤک فائنڈ آؤٹ کی ہے یا یہ جو میں نے لکھی یہاں پہ یہ ہم خود سے نہیں لکھ سکتے یہ سال کے سارا چپٹر ہی ہے ہم نے اس لئے پڑھ رہے ہیں یا یہ پورا کا پورا میتھوڈ بنائے اس لئے تاکہ یہاں کمی کی اماؤک در ایک خاص میتھوڈ کے ذریعے اکاؤنٹنگ کے خاص میتھوڈ کے ذریعے جو ہمیں کیاپ ٹے روز کے ذریعے ہمیں پہ چلتا ہے ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہ اماؤک فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دو میتھوڈ موجود ہیں میتھوڈ زیادہ ہیں پہ اب اس بھوکر ایماؤک فائنڈ افضل میں دو ہی میتھوڈ کو ڈیسرز کیا گیا ہے لیکن کو آئیڈوم کا جو لیول ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا وہ ایک بیگر لیول ہے تو اس لئے اس کے اندر جو میتھوڈ ہیں ان کو آپ سنینے کے ایزی طریقے سے اور جو سٹارٹنگ کے جو میتھوڈ ان کو بیام کیا گیا ہے اچھا یہ جو اماؤنٹو ڈیپسیز ہوں نے نکالی 45000 پہ کی یہ فائنڈ اوڈ روتی ہے ایک فرمولا سے اور وہ فرمولا ہے cost price minus scrap value divided by estimated price جی ہاں یہ وہی تین چیزیں ہیں جو آپ نے کل کے لیکچر میں پڑھی تھیں جو کہ ڈیپسیز کو فائنڈ اوڈ کرنے میں ہلوڈ کرتی ہے یہاں پہ دیکھیں وہی تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کی amount of ڈیپسیزیں نکال لئے میں آپ کی ہلوڈ کریں گی اور یہ amount of ڈیپسیزیں ان چیزوں کی مدد سے ہم فرسٹ انسٹارٹنگ میں سکتے ہیں اندر فائنڈ اوڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا چیز ہم ہم اسکلیم کرتے چلیں کہ یہ فرسٹ انسٹارر method یہ جو نام سے ہی کچھ چیزوں کا اس میں idea ہو رہا ہے straight line method یہاں پہ ہم نے definition کی amount کو پہلے سامنے سیور رکھا نیشت کیا تھی فرسٹ انسٹارر پہ وہ یہ موہ نکلے کی کیونکہ یہ جو آپ نے injection کی amount مکال لے کا فارمولا ہے اس کے ذریعہ جو بھی آپ کی موہ نکلے گی جیسے میں میں مثال دیتا ہوں ہمارے پاس سپوسٹ کریں کسٹ ہے پانچ لاکھ مشین بلیر کی سپوسٹ کریں پچاف زار اور لائف ہے سپوسٹ کریں دس سال مطبع یہ اسٹ تھا اس کی کسٹ تھی پانچ لاکھ انڈ پہ ہون جائے گا بلکل اس کی ویلیو بلکل اینڈنگ والے سال تک یہ پہنچے گا تو اس کی ویلیو اپروکسیمیٹلی پرزارزار ہوگی اور اس کی جو لائف ہوگی وہ ہوگی پر قریباً دس سال تو ایچ تمام جیزیں آپ کو میں بتاتا چروہوں کہ آپ کو دی گئی ہوتی ہیں وہ question کے اندر تو آپ کو کچھ سے find out نہیں کریں آپ کے لیول کو پر آگے جا کے اس کی ویلیو لیکن آئیکن پر یہ آپ کو تمام چیزیں افصیلن question کے اندر بیان دی رکھیں ہم ان تین چیزوں کی مطلب سے اس فارمولے کو solve کریں گے اور یہ فارمولہ ہمیں پروائیڈ کرے گا the amount of depreciation جو کہ ہوگی روپیز پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار روپے جو ہے ہمارے پاس ویلیو میں نے تو وہاں پہ اینڈیا تھا کہ اس قام سے نکلے گا but کسی بھی شخص کو کسی بھی کمپنی کو یا اندازہ نہیں اسے تو اس کی decision کی amount کیا ہوگی تو ان کو یہ فارمولہ ہی help out کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بائی سردہ کی ایسٹ کی ویلیو میں کمی کتنی واقع ہوگی اچھا یہاں پہ دوبارہ سے ان ناموں کو میں کچھ underline کرنے کا رہن ہوں یہ تا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے دیکھا کہ یہ ہر سال پہلے سال پہ 45000 تو درے سال پہ 45000 رکھی فش تے ساری میتھڈ ورڈ فش ٹپ لئے ہوتا ہے کہ ایک ایسا میتھڈ جس میں انسٹالمنٹ فشت جو amount ویلیو ناموں کو ہر سال کیا ہوگی فشت سپریڈ لائن ایک ایک ہوتی ہے اس کے اوپر کسی پوائنٹ پہ آپ چلیں جائیں تو وہ سیم ہی جگہ کو مجوز ہوگا سیم وی ایکسس کے اوپر سیم جگہ کو پوائنٹ آئے گا تو اس لیے سپریٹ آئے گا کسی پوائنٹ میں چلے جائے تو وہ ایک ہی جگہ پر محبوض ہوتا ہے اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو سٹریڈ نائر میتھنٹ بھی یہ نام بیان کرتا ہے کہ کسی جیس کا سیم رہنا مطلب اماؤٹ اوڈیفشن کا سیم رہنا تو اس سے یہ بات دے دورتی ہے کہ پھر اس میں سالی میتھنٹ اور دوسرا میتھنٹ ہم پڑھیں گے اس میں ڈیفرنس ہی ہوگا کہ اس میتھنٹ میں جو آپ یہ ایسٹ کے اندر کمی کی اماؤنٹ فائنٹ آئٹ کریں گے وہ فائنٹ آئٹ ہر سال سیم ہے گی جتنے سال آپ مشینری کو چیک کرنا چاہیں اس کے اندر کتنے کمی آ رہی ہے ہر سال جو کمی کی اماؤنٹ ہو گیا وہ سیم مائنس کریں گے اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اگر ہم پرکٹیکلی سوچے اس بات کو اے ایسٹ آئٹ پہ اگر ہی ہی تینجیب ہے ایک سالار روشیئے سے کمی ہے یہ لے پرکٹلی جائد ہے وہ بھی ہمیں اپروکسی میٹ گھا دیائی ہے ہمیں پرموری بھی بیان کر رہا ہے اور اگر سم ہے اس کا اندر اگر فزیکلی رہا ہے تو سیم ہی کمی ہے اگر سال پہ دیہا تو پھر سیم کمی ہے ایسا تینجیب ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بیتر طریقہ سے اپلایا ہوتا ہے ان تینجیب آسٹس کے اوپر وہ آسٹس جو نظر نہیں آتے ہیں مطلب لائیں کہ اگر یہ جو دیپیسیشن ہے ایک پوستن تو ہمیں یہ بیان کرے گا کہ ہمیں بیلڈنگ کی دیپیسین ڈالی فرنیچر کی دیپیسین ڈالی اگر وہ اتنے بیلڈنگ اور فرنیچر جیسے تینجیب آسٹس کی ہر سال سیم دیپیسیشن نہیں رہتی ہے یہ زیادہ بہتر اپلائے ہوتا ہے ان ایسٹس کے اوپر جس طرح آپ سمینے کاپی رائٹس کاپی رائٹس جو ہے آپ نے کروائے اور ہر سال اس کی پانچ راکھ پچاس پانچ راکھ کے تھے ہر سال اس کی اور اس کی جو اینڈنگ ڈیٹ ہے وہ ٹائپ ٹین ڈیرز کے بعد ہے تو جس طرح ہی وہ ٹین ڈیرز کی طرف مو ہوگی تو ہم ہر سال اس میں سے ایک بقاعدہ اماؤنٹ کو کم کر دے جائیں گے کہ ہمارا ایسٹ جو آپ کو کمی کی طرف جانا ہے کیونکہ ہم انٹینگیب ایسٹ کو فیزیکلی دیکھ کے ناف نہیں سکتے تو اس میں تو انٹینگیب ایسٹ میں تو یہ فرمولا بہتر اپلائے ہوتا ہے فیزیکل ورڈ میں اوریجنل ورڈ میں اب انٹینگیب ایسٹ کے اوپر یہ جسے بیڑی انفرمیشن مچین پر یہ فرمولا بہتر طریقے سے اپلائے نہیں ہوتا تو یہی شاید ریزن ہیں آپ کے مختف فرمولات ہونے کے جو مختف کمپریز اپنے ایسٹ کی نویت اور ٹائپ کے حساب سے نیچت کے حساب سے وہ مختف فرمولا کو یوز کر کے استعمال کر کے ایسٹ کی ایمانٹ فائنڈ آٹ دکھر سکتے ہیں سو یہاں سے ہمیں کلیر ہو گیا کہ ایسٹ کی ایسٹ کی ایسٹ کی مدد سے فائنڈ آٹ کریں گے اور وہ آپ کو ایک خاص کمی کی ایمانٹ فرمولا بیان کر دے گا ہم ہمیں کوشن بولے گا کہ بھئی آپ دس سال کا ایسٹ کا ریکارڈ بتائیں کہ ایسٹ کس سال میں کتنی ایمانٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج دس سال کے بعد کتنی ایمانٹ کا رہ گیا ہے ہم ہر سال اس میں جتنی بھی ہماری کمی کی ایمانٹ ہمیں فائنڈ آٹ ہو گئی اس فرمولے تھے ہم اس میں سے اس کو لیس کرتے جائیں گے اور ایڈ دا اینڈ آف ٹین یئر ہمارے پاس ایک ایسی ایمانٹ ہوگی جو کمی کے بعد ہمیں مل جائے گی موسکی قوشن کے اندر آپ سے دس سال کا ریکارڈ نہیں پوچھ جاتا تھوڑا سال نومرسے کا ریکارڈ پوچھ جاتا ہے پانچ سال چھ سال بٹ ڈیپینڈن کون نے قوشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اب ہم ان میں سے بہت سار چیز میں نے کرا لیسکس کی تھیں یہ چیز آپ کے لیے گانا کرنے ہی ہے اب ہم اسی ہی ملد سے ہم اپنے آگے لاغ قوشن کی طرف مووک کریں گے میں دوبارہ بساتا چلوں کہ ہم لوگ یہاں پہ پرنسپل کونٹنگ بیرام آلیف شاہد افضل کی بک کو فالو کر رہے ہیں موسیلی یہ بک جو ہے وہ بہت ساری انسٹیوشن میں اس نامر اور بینڈین آر اور پاکستان پڑھائی جا رہی ہے تو اس لیے ہم نے اس چوز چیز کو ادھرمیس کوئی بھی یا رائٹر کی بک کو پڑھائیں گے یا آپ اس سے سٹڈی کریں گے تو آپ کو کانٹینٹ سیم بلے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ فائنلی آپ ہمارے پیج کو ہمارے کاؤنڈ کو یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز جو ہماری ایڈیویشن ویڈیوز اپ لوڈ ہوتی جائیں گی وہ آپ کو اس کی نوٹفکیشن ساتھ ساتھ پلتے جائیں گے پیچ نوٹفکی پیج نمبر ٹووچی ایڈیوشن پہ ہم پہلا سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے کوششن کے اندر بلکہ آپ کوششن نمبر ٹو نکالیں پیج نمبر ٹو فٹی اور جب ہم نے فارمولہ سیدھا ہم اس کی مدد سے ایک نمبر ٹو سال کریں گے تو جو ہے وہ اور والمکی پہاپی ہے اگر ہم تھوڑا سا یہ جتنی بھی کیزیں آپ کو اس کے اندر پرویڈ کے جائیں گی آپ ایک کام کریں کہ question کو بار بار پڑھنے کی بجائے آپ اس کے جنہیں content موجود ہیں جو چیزیں موجود ہیں وہ سب کو آپ اپنے question پہلے سٹارٹنگ میں لیش لیا کریں یہ technique بہتر ہوتی ہے ایزامینوں کے لئے بھی اور آپ کے اپنے سمجھ کے لئے بھی کہ بار بار آپ کو question کو study نہیں کرنا پڑتا بار بار سب سے چیزیں وہ دھونا امانس دھونا نہیں پڑتا آپ امانس کو ایک ساتھ کٹھا پہلے لکھ لیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مدد سے question کو صورت کریں تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم اوپر لکھئے solution اور question جس طرح move کر جائے گا کہتا ہے firm purchase machinery اچھا یہاں بھی ہم صورتی بات کریں کہ اس نے machinery کی بات کی ہے تو ہمارا جو fixed asset machinery ہم اس کی diversion نکالیں گے اس کے عدد اس question کا اندر فیزیکری solve کریں تو ہمیں machinery کی اس نے cost دی 50,000 فرم پچھے کا machinery اپا روپیز 50,000 تو cost ہے ہمارے پاس machinery کی روپیز 50,000 date کیا ہے date اس نے بیان کی ہے 1st january 2006 میرے پاس 2006 ہے آپ کے پاس یہ بکت آپ کی بکتے اندر ڈالون یہ 2019 ہوگا date doesn't matter next deficit needs to be provided annually according to fixed installment method please method بتا رہے جیے آپ کو method کونسا جو چیز وہ بیان کرتا ہے آپ ساتھ سے اس کو یہاں پہ دلچ کر دے جیے this method آپ کو دو ہی ہیں اور دو میں سے وہ پہلے method جو ہم نے اس کا پاس رولا پڑا ہے وہ اس کو وہ پوچھا ہے fixed installment method جو تین ہم نے نام اس کے پڑے methods کے اس کے علاوہ کوئی نام آؤید نہیں ہوتا ہم نہیں چینوں ناموں میں سے کوئی نام آپ کو مل جائے گا question کے اندر next the useful life of of the asset is 10 years life ہمارے بار گولے کی دو جگن بھوڑی بھوڑی ہیں پہلا cost دوسری life میں ساتھ ساتھ یہاں پہ آسانی کے لیے آپ کے فارم گولے کو بھی درش کرتا ہوں amount of depreciation cost minus scrap value divided by life next life you have been given 10 years next ہمارے پاس uh residual value residual ریزیدول ہوتا ہے uh اگر آپ پانی پیئیں boil پانی آم صور پر یا ہرگے کا پانی آپ گلاس بڑھا دیں تو اوچھا تھا تو یہ ذرات ہوتی ہیں واہسا ہیسا پانی کے نیچے اس کے bottom کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اگر ہم اس پانی کو پی لیں تو اس کے بعد جو ذرات بڑھ جاتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی کے ریزیڈولز ہیں پانی کی بچی ہوئی چیزیں ہیں پانی میں سے جو چیزیں بچی ہوئی ہیں end end وہاں ہیں تو جو ریزیبل ویلیو کوئی ہم اس ریزیبل ویلیو سے مراد یہاں پہ اس مشنری کی بچی ہوئی ویلیو ہے کیونکہ اس کی لائف کے end پہ اس کی ویلیو بچ جائے گی جس نے کہا وہ تین کے واقعے save ہوگی life and money تو وہ ہے جی آپ کی داخلہ داخلہ کیے save next next کہتا شو مشنری ہی کون for the first 4 years for the first 4 years for the first 4 years 10 سال life ہے کیونکہ question آپ کو پورے 10 سال کا ریکارڈ مانے کو نہیں کہہ رہا وہ کہنا جی آپ نے کتنے ٹائم کا ریکارڈ مانے جی آپ نے 10 years کا ریکارڈ مانے کی بچے آپ نے 4 years کا ریکارڈ مانے کی بچے یہاں بھی ہمارے پاس اگر آپ نوڑ کریں تو سارے میں سارا question یہاں پہ میں پرش کر لیے اب آپ کو اور کوئی چیز question میں دوبارہ انٹھوننے کے دورد ہیں تمام چیزوں کو یہاں پہ لکھ لیا آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ paper پہ question attempt کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہی یہاں پہ solution لکھ کے تمام چیزوں یہاں پہ درچ کر لینا اور اس کے بعد formula ہوئے formula اس کے علاوہ اور طریقہ سوال کرنے کا formula ہوئے ساتھ لکھ کے اور اگرسوں سے پہلے ان میں سے formula کے content نکال کے formula سوال کرنا ہے formula ہے ہمارا کیا amount of depreciation بھئی ہمیں قدر چل گیا کہ پچاس زار کی machinery ہے اور یہ machinery میں کمی علاقے ہو لی ہے کتری کمی آنی ہے ہم نے وہ show کرنا ہے ابھی تو ہم یہاں پہ show کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس cost یوں ہی ہے جی پچاس زار scrap value یا residual value میں یہاں پہلک دے دوں آپ کی سانگی کے لیے scrap value یا پھر residual value وہ ہے جی ہمارے پاس 10th of it evitable life life ہے جی ہمارے پاس یہ ملکہ نہیں یہ تو ہمارا اس نے record اسے لئے آپ چار ساتھ record دائیں پوری زندگی جو ہے وہ مشین کی دس سال ہے تو دس سال آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کتنی موٹ ہمیں نکال کرے گا یہ ہمیں total بنتا ہے 40,000 divided by 10 ہمارے پاس ہم چیک کریں کہ چار ہزار روپیا ہمارے پاس amount of depreciation مطلب جو کمی اس machinery میں اس asset میں آئے گی چار ہزار پیا ہر سال آئے گی اصل موٹ میں سے تو اس کو جس طرح ہم نے پیدا solve کیا تھا اور اسی طرح solve کر لیتے ہیں ابھی تک ہم اپنے question کے اصل format پہ نہیں ہے ابھی تک ہم نے starting آپ نے ہی سے کرنا ہے formula ہوگا تو اس کے formula لکھیں تاکہ آپ کلیر کرنا ہے ابھی تک ہم نے question کوئی کے اندر calculations start نہیں کی پھر آپ کیا کریں کہ آپ میں چاہیے پہل ہوں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اگلے page کی اوپن جس page پہ آپ اس کے نیچے بنائیں گے میں آپ بتاتا چاہوں تو یہ ہم نے question پورے کو پورا solve کرنا ہے لائزر کے ضرور بنا رہا ہوں تو میں یہاں پہ لائزر بنا رہا ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ accounting کے اندر iPhone especially اگر آپ note down کریں تو آپ کے پاس overall پورے دو سالوں میں پہلا ساتھ اپنے پڑھنے لیا ہے اب دو سالوں میں آپ کے پاس ساتھ اپنے پڑھیں گے اس کے ادر تو دو سالوں میں آپ دو چیزیں سکتی ساتھ اپنائیں گے جو آپ نے سب سے پہل سیکھنے ہیں جنر بکس میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس کے ساتھ اس کا فرمیٹ استعمال ہوتا ہے اس فرمیٹ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے لیکن میں یہاں پہ سمپل سالوں میں جو فرمیٹ مختلف بکس میں دیا ہوا ہے وہ ہی یوز کروں گا ایک سیڈ ہے اپنے لٹس والے ڈیبٹ اور رائٹ والے کریڈٹ ڈیٹ 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 یہ دوسری ریسیڈ آگئی کریڈ والی اماؤنٹ روپیز پرٹیکلر اور یہ آپ کا لیجر کا فرمیٹ کمپلیٹ اچھا یہ ہم بنا کیا رہے ہیں یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں لیجر کس چیز کا بھئی ڈیپریسیشن کا ڈیپریسیشن تو کوئی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک کمی ہے کمی ہم کیسے ریکارڈ کریں گے اصل میں آپ یہ جو اکاؤنٹ بناتے ہیں لیجر بناتے ہیں وہ بناتے ہیں اس ایسٹ کا پچاہ ہزار والے ایسٹ کا جس کے اندر ڈیپریسیشن کاز کرے گی جس میں کمی آئے گی آپ اس ایسٹ کا ریکارڈ یہاں مینٹین کر رہے ہیں تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں ہم نے کس ایسٹ کے بارے میں یہاں پڑھا وہ کہتا کہ فرم پچیسٹ مشینری پچاہ ہزار مشینری ہے پچاہ ہزار کی مشینری ہے تو ہم اس کا نام یہاں لکھیں گے مشینری اکاؤنٹ آپ نے پروپرلی مشینری کا ایک لیجر میں ہے بلکل ایسے جس طرح آپ نے فرس ٹیر کے اندر جنرل لیجر ٹرائی بلانس کے بعد لیجر سے مختلف بنائے تھے مشینری، کیش، فرنیچر، پرچیس، سیل تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ مشینری کا لیجر دا رہے ہیں اب اس مشینری کے لیجر کے بارے میں esti کہ یہ، جو ہم نے پہلے دیکھا تو یہ بھی آپ کا مشینری کا لیجر ہے یہ آپ کی دو چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بات بیان کرے گا بلکل میں، اس کو Evie کروں شخصا میں تو تو بیان کروں ہے کہ آپ کیا چیزوں کے بارے میں بیان کرے گا چیزوں کا یہ لیجر مشینری کی ایک مشینری کتنے کی خریدی مشینری میں دوسرا مشینری میں کتنے کمی آئی اور تیسری چیز تھوڑا سا آگر چل کے ہم دیکھیں گے تو وہ آئے گی آپ کی مشینری کتنے کی سیل ہوئی تو سیل پرچیز اور کمی ان تین چیزوں کو موسلی یہ آپ کا لیجر اس چپٹر میں ڈسکس کرے گا اچھا اب میں نے اس لیجر پہ آنے سے پہلے ہم اس پورے کے پورے کو ہم علیدہ سے پہلے رف میں سولو کر لیں گے پھر اس کو یہاں پہ ہم پلیس کریں گے تو آپ کے لیے پلیس کرنا آسان ہوگا میں تھوڑا سا اس کو آپ نے نام دینا یہ جو میں لکھ رہے لگا ہوں یہ آپ کا آئے گا اس لیجر کے بعد اگلے پیج پہ اور آپ اس کو اپنی سانی کے لیے اس کو آپ چاہیں تو پہلے سولو کر سکتے ہیں جس سے میں نے سولو کیا اس کو آپ نام دے سکتے ہیں ورکنگ ون اس سے یہ ہوگا کہ رف ورک کی طور پہ آپ اس سے اگلے پیج پہ اگر سولو کر لیں تو اگزامینر کو کلیر کٹ ایڈیا ہو جائے گا کہ اس سٹوڈنٹ کو تمام چیزوں کا بہت خوبی اندازہ ہے اس نے تمام چیزوں کا بہت کھل کے لکھا فرمولے کو سولو فرا کیا وہ بہتن طریقے سے ورکنگ کی ہوئی ہے تو ایک ایک چیز اس کی کلیر ہے اور پھر اس نے اس کی مدد سے لیجر بنائے آیا ہے تو لیجر کے اگلے پیج پہ آپ نے یہ ورکنگ کو ریکارڈ کرنا ہے پہلے سلیوشن ساتھ فارمولا ان دونوں کے نیچے آئے گا آپ کا یہ لیجر جس میں کوئسٹن سولو ہوگا اماؤنٹس لکھے جائیں گی اور اس کے اگلے پیج پہ آپ یہ ورکنگ والا کام کر سکتے ہیں تو میں ورکنگ والے کام کو پہلے کروں آپ بھی ورکنگ والے کام کو پہلے کر سکتے ہیں اب ذرا سٹارٹ کرتے ہیں کہتا ہے مشینری آپ نے خریدی پچہ ہزار کی میں نے یہاں پہ پچہ ہزار کی مشینری ساتھ ساتھ میں ڈیٹ لکھتا ہے تو یہ وہاں پاس ڈیٹ بھی موجود ہے تو جنوری ون ٹو تھاوزنڈ سکس نیکسٹ اس نے کھا دی کہ آپ نے ریکارڈ بنانا ہے چار سال تک کا یہ دس سال تک مشینری چلے گی لیکن آپ نے ریکارڈ بنانا ہے چار سال کا تو پہلا سال ہو گیا دو در چھے اس میں مشینری جنوری سے پورے سال چلی دسمبر اکتیس تک تو بھئی پورے سال چلنے کے بعد اس میں کمی آگئی کتنی کمی آئی ابھی آپ نے فائنڈ آٹ کی ہوئی یہ دیکھیں چار ہزار روپے ہی کمی آئی ہم نے اس کے اندر چار ہزار روپے ہی کمی کر لی چار ہزار اور پھر نیکسٹ ائر میں شفٹ ہو گئی مشینری اور جنوری ون دو ہزار ساتھ پھر سیم پروسس کتنی ڈیپریشن لکھیں کتنی مانٹ آئے گی اگین دیکھتے ہیں ہمارا میتھرڈ ہے فیسٹ انسٹالمنٹ میں یہاں پہ نا اپنے بچوں کے ثانی کے لیے جو میں جن کے ساتھ انٹرنٹ کیا ہے پیشل دس سال تو یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں ان کو تو میں کیا کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی بچوں کو پہلی دفعہ میں جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں آپ دیکھنے ہیں پہلی دفعہ میں اندازہ نہیں ہوتا کہ فیسٹ انسٹالمنٹ کیا ہے تو میں اس ساتھ لیتا ہوں سیم والا میتھرڈ پی ایسا میتھرڈ ڈیپریشن کا کمی کا جس میں جو ڈیپریشن کی امونٹ ہے وہ ہر سال سیم رہے گی تو اس میتھرڈ کو اس میتھرڈ کے نیم کے ساتھ میں نے سیم برڈ لکھ لی ہے تاکہ آپ کو آنے والے کوششن کے اندر بھی اور اس کوششن کو بھی جب آپ دوبارہ نکال کر دیکھیں اپنے نوٹس کو پیپر کے قریب تو آپ کو کلیر ہو جائے تو فیسٹ انسٹالمنٹ میتھرڈ ایسا میتھرڈ اس میں ہر سال ڈیپریشن سیم رہتی ہے تو جو پہلے سال چار ہزار نکالی وہی اگلے سال بھی کمی کی طور پر اس میں سے مائنس ہو جائے گی مائنس کرتے ہیں جنوری سے لے کے دسمبر تک پورے سال چلا اور پھر اس میں کمی واقع ہوئی اور کمی آنے کے بعد فورٹی ٹو تھاؤزنٹ کا یہ ایسٹ رہ گیا کب جنوری بن دو ہزار آرٹھ کو دو سال چلا پہلے سال چار ہزار ہی کمی آئی اگلے سال دو ہزار ہی کمی آئی اب دو ہزار آرٹھ سٹارٹ ہو گیا تیسرا سال سٹارٹ ہو گیا ہمیں صرف چار سال کا ریکارڈ مینٹین کرنا بکیا اس کے سالوں کا ریکارڈ مینٹین نہیں کرنا تو دو ہزار آرٹھ میں پھر وہی سیم پورا سال یہ مشینری چلی دسمبر اکتیس تک اور اس میں پھر کمی آگئی چار ہزار اب آپ دیکھیں گے یہ پورے کا پورا اس کی کوسٹن ایک ریپیٹیٹیو پروگرام ہے ریپیٹیشن ہوتی جاری ہے بار بار سیم وہی بات ہم کر رہی ہیں اس لحاظ سے یہ کوسٹن آگے آپ چل کے دیکھیں گے کہ انتہائی آسان ہے اور انتہائی امپورٹنٹ بھی ہے میں ہر اپنے سٹوڈنٹ کو یہ تلقین کرتا ہوں ان کو یہ انفوس کرتا ہوں کہ یہ کوسٹن کسی بھی صورت میں انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے یہ ایک گولڈن اپرسیونٹی ہوتی ہے ٹوئنٹی مارکس گین کرنے کی ان بورڈز کے اندر جہاں پہ کوسٹن جو آنے ہیں ٹوئنٹی مارکس کی ہیں اور مختلف اور جگہوں پہ ٹنٹن مارکس کا بھی آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے تو یہ کوسٹن جو ہے اس لحاظ سے آسان ہے تو تین سال ہو گئے دوہزار آٹھ اینڈ دا لاسٹ یئر دوہزار نو کیونکہ ہم سے انہوں نے ریکارڈ صرف چار سال کا ہی مانگا ہے تو جنوری سے لے کے دوہزار نو جنوری ون سے دسمبر اکتیس تک مشینری چلی اس سال مشینری گھٹ کے تھرٹی ایٹ تھاؤزنٹ کی رہ گئی تھی اور اس میں پھر کمی آئی چار ہزار کی اور مشینری چار سال کے بعد ہمارے پاس رہ گئی تھرٹی فور تھاؤزنٹ کی تو یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنا کوسٹن نکال لیا اور کوسٹن کے اندر یہاں ہمارے پاس اگر آپ نوٹ کریں تو کوسٹن کے اندر نیچے جو آنسر ہے وہ آپ کا یہ تھرٹی فور تھاؤزنٹ شو ہو رہا ہے یہ آپ کا آنسر ہوگا جو آپ مشینری کی ایلڈنگ ویلیو نکالیں گے وہ آپ کی کوسٹن کا دیپریشن کے اندر آنسر ہوگا تو ہم نے نکال لیا بھی تھرٹی فور تھاؤزنٹ ہمارے پاس اماؤنٹ مشینری کی آگئی استعمال ہونے کے بعد اب یہ ہم نے وہاں ریکارڈ تو کر دیا کوسٹن سالو ہو گیا یہی کرنا تھا ہم نے کوسٹن کے اندر پر اس کوسٹن کی ان اماؤنٹس کو آپ نے اس لیجر پلیس کرنا ہے تو اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرسٹیئر کے اندر پڑا ہوا ہے کہ لیجر جو ہے وہ آٹومیٹکل خود نہیں بانتا لیجر سے پہلے ایک جرنل بانتا ہے اور جرنل سے انٹری کو ہم پوسٹ کرتے ہیں لیجر کے اندر تو دیر مسٹ بھی انٹری جو کہ ہم اس کے اندر پوسٹ کریں تو اب انٹری پوسٹ کرنے کے لیے ہم انٹری کرنے ہی پڑے گی تو یاد رکھئے گا کہ میں ابھی آپ کو انٹریز دو ہی ہوں گی موسٹلی اس کے اندر ہم اس کے اندر پلیس کریں گے وہ انٹری میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ ہم اس میں لکھیں ہیں کیسے اور کریں ہیں کیسے پر ہمیں اس انٹری کو جرنل میں ریکارڈ درنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں آپ کو رف میں بھی بیان کر دیتا ہوں تو انٹری ہم کیسے کریں گے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس پورے اپنے کوسٹن کے اندر تو ہمارے پاس جو انٹری کرنے کے لیے ماؤنٹس ہیں وہ کونسی ہیں وہ یا تو آپ کے پاس یہ ہے مشینری کی کاسٹ جو ایک پورے ٹرانزشن ہے مشینری خریدی گئی کتنے کی پچہ ہزار کی یہ ایک ٹرانزشن بنتی ہے میں اس کی ایک ٹرانزشن کو لکھوں تو یہ کیسے ہوگی کہ پرچیز مشینری روپیز ففٹی تھاؤزنڈ تو اس پورے پورے ریکارڈ میں سے ہمیں یہ ٹرانزشن ایک ملتی ہے پرچیز مشینری روپیز ففٹی تھاؤزنڈ اچھا میں نے کہا اس میں دو ٹرانزشن ہیں تو ایک اور ٹرانزشن دھونتے ہیں فکسٹ انسائلن میتھڈ یہ تو میتھڈ کو نام دیا یہ تو انٹری نہیں بنتی بھئی دس سال کی مشینری ہے مشینی دس سال چلے گی یہ بھی کوئی انٹری نہیں ہے کوئی چیز آ جانے رہے کوئی ٹرانزشن نہیں ہو رہی آپ کے مشینری کی ویلیو بچ جائے گی دہزار مشینری کی ویلیو کا بچ جانا بچی ہوئی تو کوئی انٹری نہیں ہوتی یا چیز آ رہی ہوگی یا چیز جا رہی ہوگی چیز پرچیز کر رہے ہوں گے سیل کر رہے ہوں گے یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو کوئی کم ہی ہو رہی ہوگی اور تیسری چیز ہے جو چار سال ٹائم آپ نے چار سال کا ریکارڈ بنانا ہے تو جن میں سے اس کے علاوہ کوئی اور انٹری نہیں بنتی ایک چیز انٹری کی آتی یہاں پہ وہ ہے آپ کا یہ میتھڈ کے ذریعے جو آپ نے اس میں کمی کرنی ہے کمی کی آپ ایک انٹری کریں گے یہاں پہ مطلب آپ کی ایک انٹری ہوگی مشینری پرچیز کرنے کی اور مشینری مشینری ڈیپریسی ایٹ کرنے کی دوسری انٹری ہوگی وہ کتنی بھئی وہ آپ نے بھی نکالا ہے مشینری آپ کی کتنے کی کمی ہے نہیں اس میں چار ہزار کی چار ہزار کی دوسری انٹری ہوگی تو یہ دو انٹریز ہی ہوں گی جس کی مدد سے ہم یہ لیجر سٹارٹ کریں گے اور پھر یہ آگے موون ہوتا جائے گا کیسے ہوگا وہ بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ذرا اس کی انٹری کرتے ہیں یاد رکھیں کہ دوبارہ بتاروں آپ نے یہ انٹری جرنل انٹری اپنے پاس کہیں بھی کسی بھی جرنل میں ریکارڈ نہیں کرنی یہ پہلی اور آخر دفعہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہم میں جو بھی اماؤنٹس پلیس کر رہے ہیں وہ ایک انٹری کے ثلو آئے ہے اور وہ انٹری کا کیا ریزن تھا تو اس لیے میں آپ کو یہ فیض بیان کر رہا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی آپ کے پاس انٹری بنتی ہے پرچیز مشینری مشینری جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں مشینری جب ہمارے پاس آئے گی تو ایسٹ ڈیابیلیٹی انکم اسپنس کیپیٹل کے رولز کے حساب سے تو مشینری ایک ایسٹ ہے وہ انکریز کرے گی تو ڈیابیٹ ہو جائے گی کتنے کی پچاس ہزار اور اسی کے ساتھ بدلے میں مشینری جب ہم پرچیز کریں تو بدلے میں ہم ان کو کیا دیں گے ہم ان کو کیش دیں گے تو مشینری آ رہی ہے اور کیش ہمارے پاس سے جا رہا ہے تو مشینری آ رہی ہے ایسٹ انکریز ہوا ڈیابیٹ ہو گیا اور کیش جا رہا ہے ایسٹ ڈیگریز ہوا تو کریٹ ہو گیا پچاس ہزار کا تو آپ کی پہلی بھئی جو ٹرانزکشن ہے پہلی جنرل انٹری ہوتیار ہو گئی ابھی اس کو ہم پریس کریں دوسری پہلے جنرل انٹری کو لکھ لیں تو پھر آپ اس کے بعد اس کو ریکارڈ کر لیجے گا دوسری جو آپ کی انٹری ہے وہ ہے مشینری کی اندر کمی آنے کی تو دیکھیں پہلے جو مشینری خریدی تھی تو مشینری ایسٹ تھی آئی تھی انکریز ہوئی تھی تو اگر ایک سائے ریکارڈ ہوئی تو اگر یہاں ڈیابیٹ سائٹ ہوئی کچھ نہ کچھ ہوگا تو جب بھی آپ کے پاس سے کچھ چیز ایسٹ آگ پاس جاتا ہے تو یہ آپ کا ایک طرح کا کیا ہے ایکسپنس تو ایک طرف یہ ایسٹ جا رہا ہے ایسٹ ڈکریز ہوگا کریٹ ہو جائے گا اور دوسرے طرف آپ کے پاس آپ کا ایکسپنس انکریز ہو رہا ہے جس کا نام ہے ڈیپریسییشن یہ آپ کا ایکسپنس سے انکریز ہوگا تو بلکل سیم اس انٹری کو آپ نے چار ہزار پیار اس کو آپ نے بلکل سیم کس بنیاد پر سیکھنا ہے جس طرح آپ میں سیلری کی انٹری کو سیکھا کہ سیلری آپ کے پاس میں اس کو سالور نہیں کر رہا ہے میں صرف انٹری میں بس جگہ نہیں ہے تو میں اس کو سالور کے بیان کر رہا ہوں آپ کو یہ میں لیجر کی انٹری نہیں کر رہا کہ جس طرح آپ سیلری کا ایکسپنس پی کرتے ہیں سیلری ایکسپنس سے انکریز ہوا ڈیابیٹ ہو گیا سیلری ایک ایکسپینس ہے انکریز ہوا ڈیابیٹ ہوگیا اور بدلے میں آپ کیا پے کرتے ہیں اس کے اندر کیا آپ کے پاس سے جاتا ہے کونسا اسیڈ ڈیکریز ہوتا ہے کیاش ڈیکریز ہوتا ہے تو ایک طرف آپ کا ایکسٹ سیلری آپ کا ایکسپینس انکریز ہوا ڈیابیٹ ہوگا اور دوسر آپ کا کیش ایکسٹ ڈیکریز ہوا تو کریٹ ہوگیا تو یہ آپ عام طور پر اس طرح کی تمام ایکسپینس کی انٹریز کرتے ہیں کمیشن ڈیابیٹ کیعیی mant telling رنٹ ڈیابیٹ کیش کریڈٹ اس کے علاوہ کوئی بھی آفیس ایکس میںس ڈیابیٹ کیش کریڈٹ مطلب کوئی بھی آپ ایکس میںس آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کا جب بھی انکریز کرتا ہے تو وہ ڈیابیٹ ہوتا ہے بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں کیش یہاں پہ ہمارے پاس کیش نہیں یہاں پہ وہ مشینری کی ویلیو مشینری جو ایک ایسٹ ہے اس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے اور وہ کریڈ ہو رہا ہے اور بدلے میں آپ کا ایک ایکس میںس ڈکریز ہو رہا ہے ایکس میںس انکریز ہو رہا ہے اور ایسٹ ڈکریز ہو رہا ہے تو اب ہم نے یہ دو اینٹریز یہاں پہ سولف کر لی اور ان دو اینٹریز کو ہم ایک یہ and the second one is this one اب ہم ان دونوں اینٹریز کو یہاں پہ پلیس کر لیے میں اینٹریز کو پلیس کر لوں پھر آپ کو میں یہ مٹا دوں گا کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں آپس میں مکس ہو رہی ہے پھر میں ان انٹری سے مراد دوں گا باقی طرح چیزیں جو آپ کے لکھنے والی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکیں ان انٹریز کو ہمیں ریکارڈ نہیں کرنا یہ آپ کے سمجھ سمجھنے کے لئے تھی آہ فردر آہ فرم نا آن فردر مور آئندہ کے لیکچیز میں ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ڈریکٹلی اس سے سٹارٹ کریں گے اب ان انٹریز کو ہمیں ون بائی ون اس میں پلیس کرنا ہے آپ ریوائیو کر لیں اپنے فرسٹیر کے لیجر کے اندر پلیس کرنے کے طریقے کو دیکھیں ہم یہاں پہ مشینری کا لیجر بنا رہے ہیں تو اب مشینری کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ چیزوں کو پلیس کریں گے اور یہاں پہ مشینری کی اکاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے اس لیجر میں پلیس کریں گے یہ ایک جرنل انٹری ہے اور ہم نے اس جرنل انٹری کو اس لیجر میں پلیس کرنا ہے مشینری کے لیجر میں مشینری ڈیبٹ ہو رہا ہے مشینری ڈابیٹ ہو رہا ہے کتنی ایمانڈ سے پچہ ہزار سے اور آپوزٹ پہ کس کی وجہ سے آپوزٹ بے کونس ہے کیش کا تو کیش کی وجہ سے یہ ڈابیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پے کیش اکاؤنٹ مشینری ڈابیٹ ہو رہا ہے پچہ ہزار سے آپوزٹ بے کیا ہے کیش اکاؤنٹ کس تاریخ کو یہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے جنوری ون دو ہزار چھے جنوری ون اور اوپر ایئر دو در چھے جسٹ ایس جس طرح آپ نے پچھلے سال میں لیجر کو سیکھا تھا اس کے اندر یہ پہلا آپ جو ہوریزونٹل لائن تھی یہ آپ چھوڑتے تھے ایئر کے لیے اور روپیز کے لیے تمہیں پوری لائن چھوڑ دی ایئر کے لیے اور روپیز کے لیے خالی رہ گی اور نیچے آپ کا فاؤنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کی جنوری ون کو ہم نے مشینری کو خریدا اور مشینری آپ کی ڈیبٹ ہوئی اور اوپوزیٹ بھی کیا تھا کیش اب ہم اس والے انٹری کو پلیس کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہم لوگ مشینری کو دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈیپریشن کا لیجر نہیں ہی ہمارے پاس کیش کا لیجر بھی نہیں ہے ہم نے مشینری کے لیجر سے پلیس کرنا ہے اور بس ہمیں مشینری کے علاوہ ڈیپریشن اور کیش کا لیجر بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ریکارڈ مشینری کا جاننا ہے ہمیں کمی مشینری کی جاننا ہے ہمارا یہاں پہ اقتن دیپریشن کی لیجر کو منانا یا کیش لیج رہے تو یہاں پہ بھی مشینری آپ کی ڈیابیٹ ہونے کی بجھے izفہا کریٹھ ہو رہی ہے تو مشینری کریٹھ ہو رہی ہے چار ہزار سے اور اپوزیٹ پہ کیا ہے دیپریسیشن اکاؤنٹ تو یہاں پہ اس کے بیک پہ جو اپوزیٹ اکاؤنٹ ہے جس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ کریڈٹ دیپریسیشن اکاؤنٹ اب یہاں پہ ہم آپ کا انٹریز والا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم یہاں پر ڈیٹ لکھیں گے یہ میں اس کو کرنے سے پہلے کیونکہ ہم نے اس کو پلیس کر دی یہاں پہ ہم یہ انٹریز مٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرزر چیزیں کلیر رہیں ہم نے یہ انٹریز کو یہاں پہ مٹا دیا اور وہاں بھی اوپر بھی اس ٹرانزکشن کو مٹا دیتے ہیں اچھا جی اب ہم نے اس ٹرانزکشن کو ریکار کر لیا مشین خریدنے کی انٹری اور یہاں مشین کے انٹر کمی آنے کی انٹری اب آپ یہاں پہ ڈیٹ لکھیں گے دیکھیں ڈیٹ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ لیکن ڈیٹ ہم کس لحاظ سے لکھیں گے جس لحاظ سے ہم نے یہاں پہ سوالف کیا دیکھیں آپ نے جو امونٹس یہاں لکھئے ہیں یہاں پہ لیکھیں ہوئی ہیں یہاں پہ پچاس ہزار ہے پہچاس ہزار کی مشینری ہاں پہ ریکارڈ ہو گئی چار ہزار پس میں کمی آ رہی ہے کمی والی سائیڈ آپ کی کمی والی امانٹ آپ کی سائیڈ پہ ریکارڈ ہو گئی اب اگر آپ غورت دیکھیں تو کمی ہماری کب آ رہی ہے سال کے انڈ پہ دیکھیں یہ مشینری کا جو ہم ریکارڈ مشینری کا جو ہم ریکارڈ منٹین کرتے ہیں یہ پورے کا پورے سال کا ریکارڈ منٹین کرتے ہیں اور اس مشینری کے اکاؤنٹ میں ہم کوئی اور چیز نہیں دیکھ رہے ہیں صرف مشینری پر ڈیپریسیشن کا ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر صرف دو ہی چیزیں آ رہی ہیں مشینری کی اپنی قیمت اور اس کے اندر کمی اب کمی کب واقع ہوتی ہے کمی عام طور پر ہم چیک کرتے ہیں جب ہم کسی بھی کمپنی جو ہے وہ اپنے ریکارڈ مینٹین کرتی ہے تب وہ اس کے اندر کمی کو چیک کرتی ہے اور کمپنی عام طور پر ریکارڈ مینٹین کرتی ہے سال با سال سال کے اینڈ پہ آپ نے پہلے پچھلے سال میں جرنل لیجر اور پرائیل مینٹس ورہ بنایا ہے تو آپ نیچے اوپر لکھتے تھے جرنل ایز اون ترٹی فرس ڈیسمبر دو ہزار دس دو ہزار گیارہ دو ہزار انیس تو آپ نیچے ایز اون ترٹی فرس ڈیسمبر سال کا اینڈ تو یہ بھی جو کمی آپ کی باقع ہو رہی ہے یہ سال کا اینڈ بھی ہو رہی ہے تو ہم اپنی طرف سے یہاں پہ دسمبر اکتیس یہ ریکارڈ کریں گے یاد رکھی گا اس بک کے اندر سپیشلی کومرس کے اندر آپ نے ترٹی فرس ڈیسمبر ہی یہاں پہ لکھنا ہے کیونکہ وہ سال کا اینڈ جو ہے وہ ترٹی فرس ڈیسمبر کو موسیلی ہوتا ہے آپ کا اور اہماری فرس ڈیسمبر کی بک کے اندر جتنے بھی کوئیسٹن ہیں اس میں موسیلی آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ سال کا اینڈ ہو رہا ترٹی فرس ڈیسمبر اور اگر کوئیسٹن میں نہ بتائے تو آپ نے خود سے ایزیوم کرنا ہے کہ سال اینڈ کا بورت ترٹی فرس ڈیسمبر کو تو اکاؤنٹنگ یہ پورا جنرلی ٹو ڈیسمبر ایزیوم کرنا ہے کس سال دو ہزار چھے اب آپ نے اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ اپنے کوئیسٹن سالف کیا ہوا ہے ہم جس کوئیسٹن کو یہاں پہ وہاں سے امونٹس اٹھا اس کی یہاں پہ درج کر رہے ہیں تو یہ دو ہزار چھے کا آپ نے پوری پوری انٹری دو ہزار چھے کی دو انٹریز یہاں پہ آپ نے ریپورٹ کر لی ہیں اب کیا کرنا ہے اب ایک نئی چیز یہاں پہ آپ کی انٹرڈیوز ہو رہی ہے جو شاید آپ نے فرسٹیئر میں نہیں پڑی تھی فرسٹیئر میں کیش بک کے اندر تھوڑا سا اس کا ٹچ آیا تھا ادر وائز باقی جو ہے آپ نے ایسی چیز نہیں پڑی ہم کیا کرنے لگے ہیں یہ ابھی ہمارا ایک لیجر بنا ہے ہم مشینری کے دو ہزار چھے کا لیجر تو دو ہزار ساتھ ہیں یہ تو مشینری کا لیجر ہے کوئی دوسرا اور لیجر تو نہیں نام سیم ہے دو ہزار آٹھویں مشینری کا لیجر ہے دو ہزار نویں مشینری کا لیجر ہے تو ہم کیا کریں گے اس مشینری کے لیجر کی ایک ہیڈنگ کے نیچے اس کے چاروں سالوں کو ریکارڈ کریں گے اور ریکارڈ کیسے کریں گے بلگول ایسا جس طرح آپ نے کیش بک کے اندر چیزوں کو ریکارڈ کیا تھا اچھا وہ کرنے سے پہلے ہم پہلے اس لیجر کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ کو ساری چیزوں کا ایڈیا وہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا تو آپ کا پہلے سال کا لیجر دوہزار چھے کا کمپلیٹ ہو گیا مشینری کا اب ہم اس کو سالف کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ لیجر کو ہم سالف کرتے ہیں لیجر میں ہم سر سے پہلے دیتے ہیں بڑی والی سائیڈ کونسی ہے یاد رکھی گا جو فوران آتھر کی بکس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں لیجر کے بیلنس کو ایسے فائنڈ ڈاؤٹ نہیں کیا جاتا یہ جسٹ آپ کے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو ایزی موسٹ ایزیسٹ وے میں سمجھانے کے لیے ہم یہ طریقے کو اپناتے ہیں انتر پر اس بیلنس کو عام طور پر یہاں ریکارڈ نہیں کرتے اس کو ریکارڈ کرنے کا اور بہت سائی طریقے ہیں اور بہت سری جگہ ہیں تو ہم بیلنس فائنڈ ڈاؤٹ کرتے ہیں بیلنس فائنڈ ڈاؤٹ کرنے کے لئے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی کیا طریقہ یوز کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی والی سائیڈ کونسی ہے جو بڑی والی سائیڈ ہے اس کا ٹوٹل دونوں سائیڈ بلکھتے ہیں بھئی بڑی والی سائیڈ چار ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار بڑی والی سائیڈ ہے ہم نے پچاس ہزار کو ایزار بھی لکھ دیا اور ہم نے پچہ ہزار کو ادھر بھی لکھ دیا اب یہ تو ٹوٹل پچہ ہزار نظر آ رہا ہے پر یہ پچہ ہزار نہیں ہے یہ تو چار ہزار ہے تو کتنی اماؤٹ اور ڈالیں کہ یہ پچہ ہزار بن جائے تو پچہ ہزار نکالیں تو ہمارے پاس فورٹی سکس ہاؤزنٹ بچتا ہے جو کہ آپ کا ٹوٹل کو پورا کر دے گا فورٹسیس جمع چار ہزار ٹوٹل بن جائے گا آپ کے پاس پچہ ہزار تو اس طریقے سے ہم فائنڈ آٹ کریں گے اور ہم نے فائنڈ آٹ کیا کیا یہ کیا ہے وہی جو آپ نے پچھلے سالوں میں لیجر کا آنسر نکالا یہ ہے ہمارا بیلنس سی سلیش ڈی وچ مینز کیریڈ لاؤن کہ یہ وہ بیلنس اس مشینری کا جو کہ اگلے سال کیری کر کے لے جائے جائے گا اور بیلنس ہم کس دن کس تاریخ کو فائنڈ آٹ ہوتے ہیں پھر سال کے انڈ پہ تو اس کے اندر بھی exactly وہی ڈیٹ آجے گی جو اوپر آئی جسمبر 31 جسمبر 31 کو ہی کمی فائنڈ آٹ کریں گا اور جسمبر 31 کو ہی اس کے اندر جو چینجنگ آرہا ہے سال کے انڈ پہ جو بیلنس بچے رہا اس کو ہم یہاں پہ ریکارڈ کر لیں گے اب آپ نے اپنا پچھلا پہلا پورا سال یہ یہاں تک بیلنس نکال کے یہاں تک آپ نے اس کو انڈ کر لیا اب اگلے سال کے کرنا ہے اگلے سال کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوبارہ سے ہم ریوائیو کر لیں اپنی 3 کولم 2 کولم 1 کولم کیش پوک ہم اس کے انڈ پہ کیا کرتے تھے کہ ہم کیش پوک بنانے کے بعد اس بیلنس کریڈ آن کو یہاں پہ نیچے بیلنس براؤڈ آن کر کے کوسٹن کو انڈ کر دیا کرتے تھے بیلنس براؤڈ آن بھئی یہ جو بیلنس اس سال کا مشینڈی کا ہے یہی آگے ٹرانسفر ہوگا کیش کا جو بیلنس اس میں کیش پوک نے بنائی تھی تو ہم کیش کا جو بیلنس ہے اگلے سال یہ براؤڈ آن ہوگا یہی سیم بیلنس تاکہ اس سے جو ہے کیش کی جو نیڈز ہیں اگلے سال کی سٹارٹنگ کی وہ اس سے پوری کی جائیں گی تو یہاں پہ بھی ہم لوگ مشینڈی کا جو بیلنس ہے اس کو اگلے سال براؤڈ آن کریں گے کتنا 46,000 یہ براؤڈ آن کریں گے اوپر جگہ چھوڑنی ہے اپنے لائن تاکہ یہاں پہ آپ ائر لکھ سکیں کس سال میں اپنے براؤڈ آن کی پہ دو ہزار سیون نیکسٹ یئر جو ہے کس دسمبر 31 کے بعد اگلا دن کون سا ہے گا جنوری ون تو جنوری ون کو آپ نے براؤڈ آن کیا اس کو جنوری ون میں لے گئے اس کو اگلے سال اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے تمام چیزیں اس سال کی اٹھا کے ویسے لکھ دینے ہیں اس ہیڈ پہ آئے گی مشینڈی کی اماؤنٹ پہلے خریدہ مشینڈی کی خریدنے والی اماؤنٹ وہ تو ہمیں کندی پڑی انٹری سے اب اس کے بعد چیزیں اسی طرح موو ہو دی جائیں گی آپ کی اس ہیڈ پہ آئے گی کمی کی اماؤنٹ اس ہیڈ پہ آئے گی مشینڈی کی اماؤنٹ اس ہیڈ پہ کمی کی اماؤنٹ اس ہیڈ پہ مشینڈی کی اماؤنٹ اور مشینڈی چونکہ پہلے سال تو خریدی تھی تو ہمیں ورڈ لکھا تھا کیش اب اگلے سال آپ نے خریدی نہیں ہے اس ہی مشینڈی کو آگئے آپ نے لے کے گئے ہیں اگلے سال میں تو آپ اس کا نام آئے گا بیلس براؤنٹ تو ایک اماؤنٹ کی بیلس براؤنٹ کی ایک ڈیپسنٹ کی ایک بیلس براؤنٹ کی اور ایک ڈیپسنٹ کی اور یہی ہم کرتے ہوئے نیکی آخری سال تک جتنے سالہ کہا ہوا ہے وہاں تک جائیں گے اور آپ کا پویسٹن کا آنسر آجائے گا تو اب اس کو مووون کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ دو ہزار ساتھ میں مشینڈری پورا سال چلی اور دسمبر اکتیس کو بلکل اس کے سامنے اس کے اندر کمی آگئی کمی کا نام ہے ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن اکاؤنٹ کتنی کمی بھئی چار ہزار یہ دیکھیں چار ہزار اس کو بنانے کا فائدہ یہی ہے کہ اب آپ کو سوچنے ہی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک ڈیزیکٹلی چیزوں کو بس وہاں سے کاپی اور پیسٹ کرنا ہے کس سال میں دو ہزار ساتھ میں اب آپ پھر یہ ایک لیجر ہے اس کو اپنے بیلنس کرنا ہے ایک لیجر یہاں پہ آیا پھر اگلا لیجر آ گیا پھر اگلا لیجر آیا اور پھر اگلا لیجر اور اسی طریقے سے چیزیں مووون ہوں گی میں تھوڑا سا یا اس کی آسانی کے لیے میں اس کو تھوڑا سا شورٹ کروں تاکہ آپ کو ویڈیو لائز کرنے میں آسانی رہے بروڈ ڈاؤن اماؤنٹ ہے ہمارے پاس فورٹی سکھ تھوزنڈ یہاں پہ دیسمبر تھرٹی فرسٹ ڈیپریسییشن اکاؤنٹ چار ہزار کی کمی آگئی اور سال کونس ہے دو ہزار سات اور تھوڑا سا ہم نے اس کو اوپر کیا تاکہ ہمیں نیکسٹ ایر میں آسانی رہے سال کرنے کی اب بڑی سائٹ کونسی جی آپ کی دو ہزار سات میں چالیز سار چالیز سار جو بڑی والی سائٹ اس کا ٹوٹل دونوں سائٹ پہ لکھا ادھر بھی لکھا فورٹی سکھ تھوزنڈ اور ادھر بھی لکھ دیا فورٹی سکھ تھوزنڈ فورٹی سسس تھوزنڈ میں سے آپ نے چار ہزار کو مائنس کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس بچ گیا فورٹی ٹو تھوزنڈ بلکل سیم جس طرح اوپر لکھا ہے یہ آپ کا بیلنس کیری ڈاؤن دسمبر اکتیس پھر وہی ہمارا تریقیار جس طرح نے بیلنس کیری ڈاؤن کو نیچے بڑاڈ ڈاؤن کیا تھا پھر بڑاڈ ڈاؤن کریں گے یہاں پہ یہی سہیں بیلنس فورٹی ٹو تھوزنڈ یہاں بڑاڈ ڈاؤن ہوگا بیلنس بڑاڈ ڈاؤن جنوری ون دو ہزار آٹھ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں سیم وی دو چیزوں آپ یہاں ریکارڈ کریں گے یہاں بیلنس آر آیا اس حیات پہ چار ہزار آئے گا دسمبر تھرٹی فرسٹ دسمبر تھرٹی فرسٹ ڈیپریسییشن اکاؤنٹ چار ہزار نیچے آپ ٹوٹل کر لیں یہاں پہ بیلنس کیری ڈاؤن یہاں لکھنا بھول گیا دو ہزار آٹھ یہاں پہ آئے گا پھر آپ بیلنس کریں گے جو کہ آلڈی وہاں ہوا ہوا ہے اس کو یہاں بیلنس کرتے ہیں بڑی سائیڈ ہے فورٹی ٹو تھاؤنٹ بڑی سائیڈ ٹوٹل دونوں سائٹ پہ لکھیں گے ادھر بھی اور ادھر بھی فورٹی ٹو تھاؤنٹ میں سے اگر آپ مائنس کر دیں فور تھاؤنٹ کو جس طرح یہاں پہ ہم نے مائنس کیا تو تھرٹی ایٹ تھاؤنٹ ہمارے پاس بیلنس کری ڈاؤن آجے گا بیلنس کری ڈاؤن کو اب آپ کا ایک دو تین تیسر سال چل رہا ہے اب آپ کا لاسٹ یاد چوتھ سال ہوگا بیلنس کری ڈاؤن کو یہاں بیلنس بڑڈ ڈاؤن کریں گے تھرٹی ایٹ تھاؤنٹ بیلنس بڑڈ ڈاؤن جنوری ون دو ہزار نو دو ہزار نو دسمبر اکتیس دسمبر اکتیس میں نے لائنس پہلے ٹوڈل گھٹ گا لیں یہ آپ کے پاس آجے گا ڈیپریسی ایشن اکاؤنٹ اور یہاں پہ بیلنس کری ڈاؤن اب لاس سال میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تھرٹی ایٹ تھاؤنٹ میں پھر آخری سال چونکہ آپ کا فشٹ انسٹالر میترڈ ہے آخری سال پھر آپ کا چار ہزار رپے کی کمی آئے گی ہم اس میں لکھیں گی چار ہزار تھرٹی ایٹ تھاؤنٹ مائنس فور تھاؤنٹ تو ہمارے پاس یہاں بج جائے گا فور تھاؤنٹ بڑی سائیڈ تھرٹی ایٹ تھاؤنٹ ہے اس میں سے فور تھاؤنٹ مائنس کیا تو بچ کیا تھرٹی فور تھاؤنٹ اب آپ نے کوسٹن کے اندر چاروں سالوں تک سال تو کر لیا لیکن اور آپ کا آنسر بھی یہی ہے لیکن آپ نے وہی سیم کام کرنا ہے جو آپ نے کیش بک میں کیا تھا کہ آپ نے اس بیلنس کری ڈاؤن کو نیچے بیلنس براڈ ڈاؤن کر کے دو ہزار دس جنوری ون یہ شاید اگر آپ کو دیکھ نہیں رہا تو میں بول رہا ہوں ساتھ ساتھ دو ہزار دس جنوری ون میں دو ہزار دسمبر 31 فور ہم بات جنوری ون آتا ہے دو ہزار نو کے دسمبر 31 کے بعد جو اگلا آئے گا جنوری ون دو ہزار دس کا ہوگا بیلنس براڈ ڈاؤن کتنی امانٹ براڈ ڈاؤن نہیں تھرٹی فور تھاؤزن یہاں پہ دسمبر 31 دسمبر 31 اور یہ آپ کو فردہ سوال فرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دو تین چار سال کا بلیڈ ہو گئے تو یہ ہمارا اس لاس سال میں ریکارڈ نہیں ہوگا آپ نے بیلنس براڈ ڈاؤن کو یہاں پہ ریکارڈ کر کے اور کوسن کو انڈ کر دینا ہے تو یہ تھا آپ کا ٹوٹل کوسن میں بک کو سائیڈ پر رہم تاکہ آپ نیجے سے اس کو اتار سکیں آپ کے پاس یہ تھا آپ کا پورا کوسن اور کوسن کے اندر آپ اگر آپ نوڈ ڈاؤن کریں تو آپ کو تمام چیزیں بہتر طریقے سے بیان ہوئی ہیں اور یہ سب سے آسان کوسن ہے آپ کا آئیکوم کا آئیکوم کے اندر جو کوسن آپ سب سے پہلے سوال کریں پیپر میں وہ بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوسن پیپر کے اندر ضرور آتا ہے تو آہ دس اس آل کرنڈلی آہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اس ہمارے چینل کو نیچے دیا کیا بٹن ہے سبسکرائب کا اس پہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بیل آئیکن کو پیجز کلک کر دیں تاکہ آپ کو فیوچر میں ہماری جتنے بھی آنے والے کوسنز اور ویڈیوز ہیں ہماری وہ صرف اکاؤنٹنگ سے ایڈیڈ نہیں ہے وہ آپ کے تمام سبجیٹس ایڈیڈ ہے اس اس تک آپ کی رسائی ہو سکے تو آہ اس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور جتنے بھی آہ ویوورز ہیں دیکھنے والے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ویڈیو پہ آہ فیس بک پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ تینکیو سو مچ انشاءاللہ نیکس قویسٹن کے اندر ملاقات کرتے ہیں ہمارا ہر قویسٹن جو ہے وہ اس کی سٹارٹنگ کی لائن سے نیچے دیا گیا ہوگا ہر ایک ویڈیو میں اور ہمارے آپ کو دیپریسیشن سے ریلیٹڈ جو شورٹ قویسٹن وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے ہمارے فیس بک پیج پہ جس کا لنک آپ کو ویڈیو میں نیچے دیا گیا ہے تینکیو سو مچ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں